اسلام علیکم میں ہوں عبدالسطہ شیخ آپ سکھو اگین فلنالے چینل میں خوش آمدید ہمارا سلسلہ ہے سیل سٹڈی یا ہوم لرننگ اجھم کردوس علیس جماعت دستی میں تو سبت کرنے جا رہے ہیں اس سے پہلے پلیز کنل کو سبسکرائب کریں بیل کو آل پر سلیکھ کریں اب ویڈیو کو آخر تک عزمی دیکھیں اب سبتہ بہت بہت شکریہ آج ہمارا سبق ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ اس سبق کو ڈاکٹر ابو الخیرکشفی نے تحریر کیا ہے سب سے پہلے سبق مشکل الفاظ حفاظ دموں کی چاپ انہیں پیدل چلنے کی آواز لمحہ لمحہ انہیں وقت بوقت ولی اہد انہیں پڑا بیٹا ہوارس پھاری انہیں وزنی سب سے پہلے انہیں مایوسی یا افسوس یا نشین انہیں کسی کو کنی جگہ پہ مقرر کرنا یا کسی کو مقرر کرنا نامزت اطلب عام کا انتخاب کرنا بوجھ اطلب وزن بسر کرنا اطلب گزارنا اطلب بھومنا یا چکر لگانا اجزی اطلب نیاز بندی اطلی نظر اطلب نگرانی اطلب بے خبر ترزنا اطلب کامپنا گواہی اطلب شاہدی کلیت اسی کی طرح کرنا یا اس کی نکل کرنا موجھیں اطلب لہریں پاکی اطلب ہمیشہ اسے الفاظ مانی ہم ابتہ خلاصہ کریں گے سبق حضرت امہ بن عبدالعزیز ڈاکٹر ابو الخیر کشمی نے تحریر کیا ہے صفحہ سلیمان بن عبدالملک کے انتقال کے وقت ان کی اولاد استعابل نہیں تھی کہ وہ خلافت کو چلا سکے کیونکہ اس کا بڑا بیٹا دوانی میں ہی پوت ہو گیا تھا اور دوسرے بیٹے بہت چوتے تھے اس لئے خلیفہ سلیمان بن عبدالملک نے حضرت امہ بن عبدالعزیز کو اپنا جانشین مقرد کیا آپ اس پنسلے میں آپ اس سے پہلے بھی مدینے کے گورنر بہت چکے تھے اب خلیفہ بننے سے پہلے بڑی شاندار زندگی بسر کرتے تھے خلیفہ بنتے ہی آپ نے شاہی زندگی ترک کر دی اور سادگی اپنائی تمام شاہی تیزیں سلمانوں کے خزانے میں جمع کروا دی اب کا ترز حکومت ایسا تھا کہ لگوں کو خلقہ راشدین کا زمانہ داد آ گیا آپ رات کو شہر کا گشت کرتے اور مخلوق خدا کی تکلیف دور کرنے کی کوشش کرتے سرکاری چیزوں کے حیمال میں اتحاد کرتے کبھی کوئی سرکاری چیز کو کی ذات کی حیمال میں نہیں لائے حدگی کا یہ حلم کے اکبار جماع کی نماز کے لیے پہنچنے میں دیر ہو گئی گو نے اعتراض کیا نہائیت آجزی سے فرمایا کہ پاس ایک ہی کچھ کا ہے اسے سوکھنے میں دیر ہو گئی ہندہ خیال لگوں گا اب اپنے حاکوں پر کڑی نظر لکھتے تھے ابھی کسی سے غافل نہیں ہوئے اور دیکھتے ہی دیکھتے پورا معاشرہ اسلامی رنگ میں ہنگ گیا حضرت عمر بن عبدالعزیز حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پر نوازے تھے آپ سن ایک سٹھ ہجری میں پیدا ہوئے اور سن ایک سو ایک ہجری میں میں پیدا کرنے والے سے جاملے اپنے کل کل کالیس سال کی عمر پائی لیکن اپنا نام ہمیشہ کے لیے توڑ گئے یہ تھا سبکتہ کلاسہ ہم آتے ہیں سبکتی مشمشی طرف سوال نمبر پہلا ہے خلیفہ خلیفہ سلیمان بن عبد الملک اپنی موتگی سپاد پر افسوس کر رہا تھا جواب خلیفہ سلیمان بن عبد الملک اپنی موتگی سپاد پر افسوس کر رہا تھا کہ استر والی اہد جوان بیٹا جوانی میں ہی پوت ہو گیا تھا ایک بیٹے بہت چھوٹے تھے جو سلطن کا نظام نہیں چلا سکتے تھے حوال نمبر دو ایک نوجوان حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اسے کیا کہا جواب ایک نوجوان حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اسے کہا اے مسلمانوں کے سردار اپنا کام نہیں اللہ کا فرمان ہے جس نے اپنے رب کا نام لیا اور نماز پڑھی وہ کامیاب ہوا حوال نمبر دو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے خلیفہ بننے کے بید سب سے پہلا کام کیا کیا جواب حضرت عمر بن عبدالعزیز نے خلیفہ بننے کے بید سب سے پہلا کام کیا کیا وہ تمام چیزیں ہیں مسلمانوں کے خزانے میں جمع کرا دی وہ خلیفہ سلیمان بن عبدالملک کے استعمال میں تھی حوال نمبر چار حضرت عمر بن عبدالعزیز کا دور حکومت اسلام کا سنری دور کیوں مانا جاتا ہے جواب حضرت عمر بن عبدالعزیز کا دور حکومت اسلام کا سنری دور کیوں مانا جاتا ہے کہ اپنے وہ تمام چیزیں اپنائی جو خلیفہ راشتین کے دور میں تھی حوال نمبر پانچ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی زندگی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے جواب حضرت عمر بن عبدالعزیز کی زندگی سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہمیں بھی اپنی زندگی سلامی ترس پر گزارت کے ہوئے حدگی صاف حضرت اور خدمت کا طریقہ اختیار کرنا کائیے سسائیس کا حساب ہے دیل کے الفاظ اپنے جملوں میں استعمال کیجئے لا لفظ ہے گشت تیس روزانہ شہر کا گشت کرتی ہے سرا لفظ ہے تکلید ہمیں اپنے بزرگوں کی تکلید کرنی چاہیے سرا لفظ ہے حسرت حکم ہونے کے بعد انسان اپنی حسرت کے ملامت کرتا رہتا ہے لا لفظ ہے سکون بکر خدا سے جی کو سکون ملتا ہے نامرادی اے میری نامرادی میں کسی کامے کامیاب نہیں ہوتا اس کا تاجیم ہے اندہ جازیل الفارمے سے مزکر اور مونس لہدہ لہدہ ترکے لکھئے پہلے مزکر مزکر میں آئے گا قدم حباس سکون زانہ راک مونس جو الفاظ ہم مزکر کے طور پر لکھتے ہیں وہ مزکر میں آئیں گے جو الفاظ ہم مونس کے طور پر لکھتے ہیں وہ مونس میں آئیں گے اسے میرا قدم اٹھا تیری سلطنت کی تاکہ الفاظ حملے اگر ہم بنائیں گے تو ہمیں یہ مزکر اور مونس آسانی سے سمجھ میں آ جائیں گے جو امید ہے آپ کے پینل کو سبسکرائب کر دیا ہوگا انڈیو کو آخر تک دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ انڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹس لازمی دیں انشاءاللہ ایک سٹوڈیو میں اس کے لیے اجازت دیجئے بہت سارا رکھے گا اللہ حافظ